یہ ہے ٹیسلا موٹرز جہاں آر تیس سیکنڈز ایک نئی کار بنتی ہے بگاتی اور لیمبورگینی سے تیز سپیڈ گین کرنے والا ٹیسلا موڈل ایس بلیڈ اور باقی ٹیسلا موڈلز یو ایس کلیفورنیا گیگا فیکٹری میں کیسے منفیکچر ہوتے ہیں منفیکچرنگ پلان کو سانلائٹ روشن کرتی ہے سب سے پہلے سٹامپنگ سینٹر میں بڑے بڑے لائٹ ویٹ الیومینیوم رولز انکوائل کر کے لیزر کٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ کٹشیٹ میٹل پینلز ان تین منزلہ بڈی پریس لائنز میں باڈی پینل کے حساب سے شیپڈ کیا جاتے ہیں باڈی پینل کے سب ہی پارٹس انہی پریس لائنز سے آتے ہیں میٹل چیٹس میں ہول کرنا اور ضروری اوپننگز بنانے کو پیرسنگ پھر بینڈنگ آپریشن میں انہی میٹل چیٹس کو انگلز اور کروز دے کے باڈی پینل کی رف فارم تیار کی جاتی ہے ایک خاص تھری ڈیمینشنل شیپ دے کے فائنل باڈی پینل فارم کو کوالٹی کنٹرول ٹیم سے انسپیکٹ کیا جاتا ہے ٹیسلا کے کوالٹی سٹینڈر سے ملنے کے لیے ایک ایک پینل کو اچھے سے دیکھا جاتا ہے سیفٹی کلیٹیکل ایریاز پہ الومینیوم کے ساتھ سٹیل ایون کے ایلون مسک کوالٹی سٹینڈرز کو لے کے اتنے سخت ہیں کہ گاڑی کے ریئر پارٹ جو کہ سیونٹی ڈیفرنٹ پارٹس میں بنتا ہے کوئی ایک سنگل یونٹ بنانے کے لیے گیگا پریس تیار کی گئی جس نے تین سو ربورز کا کام ریپلیس کیا منفیکچرنگ کاسٹ کم ہوئی اور باقی گاڑیوں کی طرح ریئر جگہ جگہ توڑ جوڑ سے بچ گیا سپیس ایکس کے میٹیریل انجینئر ہیٹ سے تیار کر دے ایلومینیم الائی جو کہ کروئین سے بچتا ہے گیگا پریس میں انزرٹ کیا جاتا ہے جہاں اس پہ ہیوڈ پریشر اگزرٹ کر کے شیپ دی جاتی ہے پھر اسے کلیم سے نکال کر ٹمپریچر نورمل کرنے کے لیے بات کیا جاتا ہے ایکسپرٹس کوالٹی کے لیے ایکس رے چیک کرتے ہیں مزید چھوٹی ڈیٹیلز ایڈ کی جاتی ہیں اس سارے پروسس میں صرف 45 سیکنڈز لگتے ہیں یعنی ایک گیگا پریس دن میں ہزار کاسٹنگز تک بنا سکتی ہے ویہیکل فریم میں اندر پھوتگی کے لیے سین ویلڈز لگائے جاتے ہیں روبورٹس مار کرتے ہیں جہاں جہاں ویلڈنگ کرنی ہو ڈیلٹا ویلڈنگ بھی کی جاتی ہے فرانٹ ریلئر اور سائیڈز کو آپس میں اکٹھا جوڑنے کے بعد بوڈی کو پینٹ شاپ منتقل کر دیا جاتا ہے پہلے کار کو بات سے گزار کر الیکٹرو کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ پینٹ اچھے سی چپک جائے ٹیسلا کے سگنیچر ریڈ ایک بہت ہی الگ قسم کا کلر ہے جسے شائن کے لیے گلاس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملا کر تیار کیا گیا بیس کوٹ اور پھر چمک اور گہرائی دینے کے لیے کلیر کوٹ کیا جاتا ہے پینٹیڈ بوڈی کی انسپیکشن کر کے بوڈی کو جینرل اسمبلی لائے جاتا ہے جہاں کار اندر سے باہر کی طرف اسیمبل کی جاتی ہے گیسولین انجن کی بجائے کار کو بیٹری سے پاور دینے کے لیے ہائی پرفارمنس بیٹری پیک میں سات ہزار چھوٹے لیتھیوم آئین سیلس پوزیٹیو اور نیگٹیو کی گروپنگ کے ساتھ سیریز میں پیرالل پلیس کیا جاتے ہیں ہیٹ سے بچنے کے لیے سیل سائز چھوٹا اور گلائیکول ایتھلین درمیان سے گزارا جاتا ہے یہ بیٹری پیک انڈکشن موٹرز کو پاور کرتا ہے جو کہ فرنٹ اور ریئر ویلز کے درمیان لگی ہوتی ہے موٹرز میں مگنیٹک فیلڈ پیدا ہونے سے ویلڈ ڈرائیو ہوتے ہیں لہذا اکسلریٹر سے پاؤں ہٹانے پہ مگنیٹک فیلڈ ختم ہو جاتا ہے تو بریکس کے بغیر کار خود بخود رک جائے گی انفیکٹی سے مگنیٹیکلی موٹر روٹیشن ریزیسٹ ہونے سے الٹا بیٹری چارج ہوتی ہے ادھر جینرل اسمبلی میں سب سے پہلے کار کے اندر الیکٹرونی کنیکشنز کے لیے وائرنگ کی جاتی ہے اور باقی کا کمپوننٹس ایک ایک کر کے انسٹال کرنا شروع کر دیا جاتے ہیں ڈیش بورڈ انسٹال کیا جاتا ہے لیدر اور پلاسٹک سے بنا سوالی ریزیسٹنٹ میڈ بھی چھایا جاتا ہے روبوٹی کارم سیٹس کو اٹھاتا ہے اور کار کے اندر فرنٹ اور ریئر پہ سیٹس فٹ کر دیتا ہے ٹیسلا انجینئرز جو کہ انویشنز کرتے رہتے ہیں اس میں بھی انویشن لائی گئی اور اب یہ ٹیکنالوجی اپنائی گئی کہ نئے ٹیسلا موڈلز میں سیٹس کو کار کے نیچے سے اندر فٹ کیا جاتا ہے سیٹ بیلٹس اور باقی کے انٹیریئر کمپوننٹس انسٹال کیا جاتے ہیں سٹیرنگ ویل لگایا جاتا ہے ٹیسلا میں ساؤنڈ انجینئلنگ کے لیے سپیکرز کی لوکیشنز ایسے رکھی گئی ہیں کہ ہر سیٹ پہ سیم آواز آئے پھر پینوریمک گلاس روف انسٹال کی جاتی ہے وینڈشیلڈ کو اٹھا کر اس کے اردگرد گلو لگا کے کار کے فرنٹ اور ریئر پہ لگایا جاتا ہے یہ سب انٹیریئر ڈیٹیلز اور اکسٹیریئر پہ شاندار کام مکمل ہونے کے بعد انڈر باڈی پہ کام کیا جاتا ہے پیٹرول کارز میں تو ڈرائیو ٹرین کو جو کہ کار باڈی کو ویل سے کنیکٹ کرتی ہے انسٹال کرنا کافی لمبا پروسس ہے لیکن الیکٹری کارز میں یہ بہت سمپل ہے پہلے دونوں ویلز کے درمیان انڈکشن موٹر اور پھر بیٹری پیک سے ڈی سی کرنٹ کو اے سی میں کنورٹ کرنے والا انورٹر ساتھی بریکس اور سسپینشن کا ایک مکمل یونٹ کار کی فرنٹ اور ریئر ویل پلیس پہ خود نٹس اور بولٹ سے فٹ کیا جاتا ہے پروسس ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے یہ سارا کام بہت ایکٹیولی کیا جاتا ہے اب بیٹری پیک انسٹولیشن ہوتی ہے جسے کہ پاور ٹرین اور دوسرے الیکٹری کامپوننٹ سے جوڑا جاتا ہے یہ بیٹری پیک کار کے فلور کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور اس کے انتہائی نیچے ہونے کی وجہ سے بہترین سینٹر آف گریوٹی سے ہینڈلینگ اور کار کی سٹیبلیٹی بہت مضبوط ہو جاتی ہے پھر ٹائرز ایڈ کیا جاتے ہیں کمبسٹین انجن نہ ہونے کے وجہ سے الیکٹری کارز میں روڈ نوائز کافی نوٹیسیبل ہوتی ہے اس لیے روڈ نوائز کم کرنے کے لیے ٹیسلا ٹائٹس میں فوم ایڈ کیا جاتا ہے اور بھی فیچرز جیسے کہ ای وی رینج بڑھانے کے لیے رولنگ ریزسٹنس کم کی جاتی ہے اور سائیڈ والز تھک کی جاتی ہیں کار ان سارے مراحل میں سخت انسپیکشن سے گزرتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں کار پہ سبھی طرف سے پانی شڑکا کے وارٹر لیکجز چیک کی جاتی ہیں دوسری کارز کے طرح ہی الیکٹرک کارز کوئی ہامفل گیسز ریلیز نہیں کرتی ہیں اس لیے ٹیسلا کارز ان ہاؤس ٹیسٹ ڈرائیو کی جاتی ہیں اور سسپینشن ٹیسٹ کے لیے دیکھی جاتی ہیں ٹیسلا آپ کو آٹو پائلٹ موڈ بھی فراہم کرتی ہے لیکن اس میں ڈرائیور کی اٹینشن بھی ضروری ہوتی ہے ٹچ سکرین ٹیبلٹ سے آپ لیٹرلی ہر چیز کنٹرول کر سکتے ہیں لوگ ان لوگ چارجنگ اور بہت کچھ ایوی جس پہ ہر آٹوموبیل کمپننگ کنورٹ ہونے کا گول سیٹ کر رہی ہے وہاں یہ ٹیسلا کارز الیکٹرک ورڈ کو ٹرولی لیڈ کر رہی ہیں